تو انجیز میں مانی کی تو بڑ گناتے ہیں منہ چاہرے اس عائد سے یعنی یعنی دیں ایسی مانی چاہرے اس عائد سے یعنی دیں میرا تو سوال یہ تھے جی اپنا کے نامیں ملک کسر صاحب ایک میں ٹونی صاحب میں کسر صاحب پوری گال داست دوں میں نے مخاطب کرنا دیو نا ٹونی صاحب حسینی صاحب دی برہاڑ تے آئے تو پڑی سی ربنات تو ہم ملنا اللہ تا کہتا نہیں اس طرح کی کوئی آئیت تھی سورت بکرا کی دو سب چاسی اچھاسی آئیت ہے مجھے زبانی یاد نہیں آرہی لیکن لفظ اسی میں تو ہم ملنا استعمال ہوا ہے یہ ویڈیو بھی ان کی برہاڑ پر لگی ہے ہمارے ایک بھائی کی برہاڑ پر وہاں انہوں نے یہ آئیت کا معنی کیا گبن ہونا میرا ایک تو سوال یہ ہے کہ اس آئیت میں یہ جو حمل کا لفظ اس کا معنی گبن ہو نہیں ہے اور کیا عربی میں جو لفظ حمل ہے اس کا معنی گبن ہو نہیں ہے یا کوئی اور ہے یہ دو سوال ہیں میرے اس کے جواب مجھے لے دیں جی کسر صاحب موجود ہو میں کہنا جی پوری ابو تاب نل میں بیٹھے بیٹھا ماں اچھا مصوف جی ڈے نے مصوف فرمان دے نے کہ حمل دا مطلب گبن ہونا ہی ہے مہونا ہی ہے اور ہونا دو مختلف چیز ہیں حمل ہونا یہ کامن سیسی چیز ہے حمل ہونا ہون پریگنٹ ہونا گبن ہونا امید سے ہونا اور یہ ہونا یہ مترادف الفاظ ہیں میں نے ہرگز کبھی بھی جب محمد بن قاسم نے راجہ داہر پر حملہ کیا تھا اس وقت سے لے کر آج تک ایک دفعہ بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ اس آیت میں اس کا مطلب حمل ہونا گبن ہونا ہی ہے میں نے کہا نہیں اور جو بات میں نے کہی نہیں ہے محمد بن قاسم کے راجہ داہر پر حملہ کرنے سے لے کر آج تک وہ مجھ سے کیوں منصوب کی جا رہی ہیں ہاں اگر سوال علمی ہے کہ حمل ہونا گبن ہونے کے مترادف الفاظ ہے یا نہیں ہے تو میں ملک کیسر صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب کوئی گبن ہوتی ہے ماج یا بھینس یا بفلو کیا وہ پریگنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اگر پریگنٹ ہوتی ہے تو کیا اسے حمل ہوتا ہے ہے ٹھہرتا ہے یا نہیں ٹھہرتا اگر جو گبن ہونا وہ اس کا مترادف لفظ یہی ہے کہ پریگنٹ ہو گئی ہے اور اس کا مطلب یہی ہے کہ اسے حمل ٹھہر گیا ہے تو اس میں پیچیدگی کہاں پر پیدا ہوتی ہے کہ اگر کوئی کہ پریگنٹ لفظ آ گیا یہ تو ڈرائگٹوری ورڈ ہے یہ تو انگریزی کا آ گیا حمل کا مطلب جو ہے عربی میں ہے تو پریگنٹ تو پتہ نہیں کیسے کیسے ہو جاتے ہیں تو اچھا مانی دارت کوئی کامن سینس بھی ہوتی ہے which is انفارچنیٹلی ناٹ وری کامن بٹ اسٹل اگزیسٹ کامن سینس کو استعمال کرتے ہوئے یہ دیکھا جائے کہ یہ جو الفاظ ہیں کیا یہ مترادف ہیں یا اس کی بالکل اولٹ ہیں حمل ہونا پریگنٹ ہونا گبن ہونا امید سے ہونا تو اگر ان صاحب کو اس پر اعتراض ہے تو یہ ڈکشنریز کا یا کنسلٹنٹ کو رجوع کریں اور تندر اس رہیں تازگی پائیں بے شک جب موقع ملے لائف بھائی سے نہ ہاریں جزاک اللہ ہاں جی آمید بھائی آپ کو چیٹ کریں گے میری بات ابھی مکمل ہی نہیں ہے انہوں نے کہا سینس صاحب کی براد پر ان کی ریکارڈنگ موجود ہے آمر بھائی اور تلت تلت کو یہ سمجھا رہے تھے اسی گبن کے لفظ پر تلت کی ان کے ساتھ تقرار ہوئی تھی پھر آکے وہاں انہوں نے یہ آیت پڑھی تھی صورت البقرہ کی اور اسی کا معنی انہوں نے گبن اور عمل کیا تھا میرا تو سوال یہ ہے کہ یہ جو عربی کا لفظ ہے تو حمل اس کا معنی گبن ہونا یا عمل ہونا ہے یا نہیں یہ میرا سوال ہے یہ کہہ دیں نہیں ہے میں آڈیو ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر کے پلے کر دیتا ہوں یہ کہہ دیں کہ میں نے اس آیت کا یہ معنی نہیں کیا میں ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر کے میں پلے کر دیتا ہوں میرے بھائی کی براد ٹائم لینڈ پر لگی ہوئی ہے یہ مجھے ڈاؤنلوڈ کر کے آمر بھائی کو کسی بھائی کو بھیجنی پڑے گی جس کے پاس دو موبیل ہیں وہ پلے کر دے گا ان کی رکارڈنگ وہ پرابلم مجھے نہیں ہے میرا تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ آیت بھی پڑھی ہے اور اسی کا معنی پر آکے انہوں نے گبن اور عمل منہ کا معنی była کیا میرا سوال یہ ہے کہ عربی میں جو لفظ ان میں آیا تو حمل اس کا معنی گبن اور عمل ہے یا نہیں ہے اس کو انہوں نے ٹاچ بھی نہیں کیا حرین مجھے سمجھا رہے ہیں کہ یہ لفظ ایک معنی بمستعمال ہوتا ہے میرا معنی پر اتراز ہی نہیں یہ عربی اور اردو کے کو معنی ہے میں اس پر نہیں گفتگو ہے لاپس عربی میں حمل کا لفظ ہے وہ بھی معنی اردو کے عمل کا بھی ہے یہ نہیں ہے اگر یہ نہیں ہے تو انہوں نے یہ ساعدہ کی Apropour کیا ہوا یہ ویڈیو دینا میرا گاہ میں جی ملک کیسا سر بات یہ ہے کہ چیزوں کو ٹویسٹ کرنا اور اس کو اور رنگ دے کر ایک اپنے تاثر اور تاثر کو بنیاد پر کوئی عبارت کھڑی کرنی یا لوگوں کے ذہن پر آگندہ کرنا یہ بعض لوگوں کا محبوب مشغلہ ہے جس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں میں نے جس تناظر میں بات کی تھی وہ تحمل کے کہ لفظی معنوں میں ادھر آپ جائیں گے تو آپ کو حقیقت تک پہنچنے میں انتہائی دشواری ہوگی اور آپ راستوں کے پیچ و خم میں علج کر رہ جائیں گے اور تناظر میں اس میں بات ہو رہی تھی کہ جب یہ جو غیر احمدی احباب ہیں وہ مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام پر حمل کے حوالے سے بےہودہ الزامات لگاتے ہیں میں نے اس تناظر میں کہا تھا کہ جو لفظی ترجمہ بنتا ہے ربنا ولا تو ہم ملنا کہ اس کا لفظی ترجمہ لغوی یا محاورتاں جو مطلب ہے میں اس سے بخوبی آگا ہوں ہمیں ایسے ازمائش میں نہ ڈالنا ہمیں ایسے مشکل میں ڈالنا نہ ڈالنا جس کا ہم طاقت نہ رکھتے ہوں میں جانتا ہوں میں نے ہرگز اس سے اس کا یہ یہ نہیں کہا نہ میں کہہ سکتا ہوں اس کا یہی مطلب ہے صرف ان کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا کہ ربنا ولا تو ہم ملنا تو ہم مل حمل سے ہے کہ ہمیں ایسا حمل نہ کی جو جس کو ہم کیری نہ کر سکیں یعنی عام فہم انداز میں مجھے ایسا پریگرنٹ نہ کیجئے گا جس کو جس کا مسکیریج ہو جائے اور میں نے حمل کے مترادف جو لفظ ہیں اردو اور پنجابی میں حاملہ ہونا پریگرنٹ ہونا گبن ہونا کے لفظ استعمال کیے اور میں اس سے انکار نہیں کرتا اب یہ تاثر دینا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اس کا مطلب جو ہے ہے صرف یہ ہے یہ محض دغابازی ہے یہ محض فریبکاری ہے یہ محض تقوی اللہ کا فقدان ہے اور سنجیدگی کی عدم موجودگی ہے اگر سنجیدگی ہو تقوی اللہ پیش نظر ہو سچائی سے کچھ بھی رغبت ہو کوئی لینا دینا ہو تو کوئی ایسا انسان ایسی بات کر سکتا ہی نہیں وہی لکھو جو لہو کی زبان سے ملتا ہے سخن کو پردائے الفاظ میں چھپاؤ مت ارے سپرد کر ہی دیا آتشے انر کے تو پھر تمام خواہ کیو جاؤ کچھ بچاؤ مت اس طرح نہ کریں کیونکہ اے مداری تیرے سب شعب دے ہم دیکھ چکے اب تیرے پاس دکھانے کو رہا ہی کیا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغْ جی ملک کیسر صاحب ابھی تو تھا بیان کچھ ابھی کچھ اور بیان ہے گویا تیری زبان کے نیچے زبان ہے ابھی دو منٹ پہ محمد بن قاسم سے لے کر آج تک میں نے ایسی بات ہی نہیں کی جب ویڈیو کی ذکر کی کہ میرے بھائی کی ٹائم لینڈ پر یہ ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ مان گیا کہ بات میں نے کی ہے دو منٹ پہلے تک کہہ رہے تھے کہ محمد بن قاسم سے لے کر آج تک یہ بات میں نے کی ہی نہیں ہے لیکن جس وقت میں نے یہ ذکر کیا ہے تو پھر بات آگئی کہ ابھی تھی ابھی تھا بیان کچھ ابھی بیان ابھی تھی بات کچھ ابھی تھا بیان کچھ اس طرح کی بات انہوں نے بنا لی ہے میرا تو سوال سیدھا سا ہے کہ وہاں پر یہ مزا صاحب کی حمل پر خود یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ مزا صاحب کے حمل پر ہم نے یہ آیت پیش کی ہے اور اس کا لفظ گبر ہونا کی ہے خود یہ اس کی ذات کار چکے ہیں پراغنٹ ہونا اس آیت میں یہ معنی یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں کہ اس کا ترجمہ پیش کروں مزا بشیر الدین محمود صاحب کی تفسیر پیش کروں اس پر مزا تیار صاحب کی تفسیر پیش کروں میر ساک صاحب کی تفسیر ترجمہ لفظی ترجمہ پیش کروں مزا صاحب کی اپنی تفسیر پیش کروں کس اتفاق کرتے ہیں امیر بھائی فیصلہ کر دو نہیں دی کسی بندے نے کسی بندے کی طرح سے یہ مراد بھی نہیں ہے جو یہ پیش کر رہے ہیں ملک کاثر صاحب او ملک کاثر صاحب او ملک کاثر صاحب ہوئے ہاں جی او ملک کاثر صاحب صرف اتنی صفحات اپنا صاحب ہماری میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی آپ کی دوران امائیک باندھ رکھتے ہیں کام از کام اسلوب کا خیار رکھا کریں لیکن کسی بندے نے میری یہ مراد نہیں دی یہ ہوتا ہے قرآن کے ساتھ کھلوار کرنا ٹھیک ہے نا یہ ہے قرآن کے ساتھ کھلوار اس آیت میں یہ مفہوم کسی جگہ بھی نہیں بیٹھتا ہے کسی جگہ بھی نہیں بیٹھتا ہے جو یہ اخذ کر کے بنا رہے ہیں وہاں پر انہیں کچھ اور پیش کیا ہے یہاں پر کچھ اور پیش کر رہے ہیں یہی آل مرزا صاحب کے دعوے کا تھا ٹھیک ہے نا مرزا صاحب نے اپنے لیے نفی کا لفظ استعمال کیا یہ کہتے ہیں نبی کا دعویٰ نہیں تھا تو یہ پروری ٹھارہ سو بانوے کو مرزا صاحب نے استحار کیوں دیا تھا کہ جدد نبی لفظ دکھا ہوا سے کٹا ہوا مدد سمجھا جائے اگر نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو یہ استحار کیوں دیا تھا مولانا کلانوری سے مناظرہ ہارنے کے بعد لاور میں چونہ منڈی میں جو ان کے بارے مناظرہ ہوا تھا یہ مناظرہ ہارنے کے بعد مرزا صاحب نے تیسری ٹارم پر یہ جا کر استحار دے دیا تھا کہ جدد نبی لکھا ہوا کاٹا ہوا مدد سمجھا جائے اگر نبوت کا دعویٰ نہیں تھا تو یہ استحار کی وجہ ہمیں سمجھا دیں گے بندے کی یہ کیوں تھا یہی علاہت ان کی ہیں مناظرہ ہارنے کا فیصلہ کس نے کیا تھا تم نے کیا تھا کہ اگر استحار دیا تھا مرزا صاحب نے کیوں دیا تھا مرزا صاحب نے اگر آ رہے نہیں تو استحار کیوں دیا تھا کیا یہ انہوں نے استحار دیا تھا کہ میں ہار گئے ہوں نہیں تجھے مانی مناظرہ کیا کس بات پر تھا کس بات پر مناظرہ کیا تھا یہ تو بتاؤ کہ یہ کیسے پدر چلا کے وہ ہار گئے ہیں مرزا صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ ہارنے کا کس نے کہا ہے جب تم یہ بتاؤ گے صحابت کیا کرنے گئے تھے پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ ہار کے کیسے واپس آئے تھے بہت سے غصہ لگ رہا ہے کہ جو آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں ہارنے والا وہ ان کو لفظ پسند نہیں آرہا بات کا ان کو کوئی نہیں پتا کہ کس موضوع پر مناظر نہیں پتا تو پڑھ گیا ہیں ہمارے بھائی ہمارے سامنے کس موضوع پر مناظر موہرے پاس اتنا بغض نہیں ہوتا ہے کہ ہر جائل جو اس کے ساتھ جا کے تکر مانے اس سے بہتر ہے ہم اپنے بھائیوں کو واقعہ سنا کے بات کا مفہوم بیانگار دیتے ہیں آپ ان کو یہ بتائیں پیار سے کہ جمیل صاحب اصل بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے فتح اسلام جو رسالہ لکھا تھا اس میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا جب مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ان پر کفر کا فتوہ لگا تو مرزا صاحب نے اس کی تعویلیں کی ہیں کہ میری مراد وہ نبوت نہیں ہے اس طرح کا میرا دعویٰ نہیں ہے بارال اس موضوع پر مناظرہ ہوا کہ اس امت میں آپ نبوت کا ایک دعویٰ کر رہے ہیں اور نبوت کا نبی کا لفظ بھی اپنے لئے جو استعمال کر رہے ہیں جن معنوں میں بھی کر رہے ہیں وہ گناہ ہے وہ اس کے یہ معنی نکلتے ہیں مرزا صاحب نے جب دیکھ لیا کہ آگے میرے لئے مسئلہ ہے تو مرزا صاحب نے یہ اشتہار چھاپا کہ میری تحریروں میں جہاں جہاں لفظ نبی لکھا ہوا ہے اس کو کاٹا ہوا خیال کر لیں کیونکہ میرا پتہ حکمت مسلمہ ہے میں رکھنا ڈالنا نہیں ہے ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے نا ہاں جی میں کہتا ہوں جو بھی اس کے اگے پچھے سابقہ لگانا چاہتے ہیں لگا لیں لیکن یہ کیسے ہو گیا کہ مرزا صاحب ہار گئے یار بات ابھی آپ سمجھے نہیں ہے بات جو میں نے بات بیان کی اجمین صاحب میں سمجھ گیا ہوں میرے محترم مرزا صاحب نے یہ اس صورت میں کہا کہ جو تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ نبوت کے اوپر ڈاکہ پڑ گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت میں ڈاکہ پڑ گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناؤذ باللہ من ذالک ابھی نبی نہیں رہے خاتم نبی نہیں رہے باقی اگر یہ تم سوچتے ہو ایسا سوچتے ہو تو میری نبوت کو کاٹ دو جہاں جہاں تمہیں نبی میں امت محمد رسول اللہ میں رکھنا ڈالنے نہیں آیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے مرزا صاحب نے یہ کہا کہ کیونکہ میں امت میں رکھنا نہیں ڈالنا چاہتا اس لیے میری تحریروں میں جہاں جہاں لفظ نبی لکھا ہوا ہے اس کو کاٹ دو ایسے یا نبی ایسے یا نا ہاں اب سن لیں نا جو آپ نے بات بیان کی وہ ہم نے سنی ہے اگر ایسا ہی معاملہ تھا کہ مرزا صاحب کے اس دعویہ نبوت سے نبی علیہ السلام کے خاصے ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا تو مرزا صاحب کو تو سٹین لینا چاہیے تھا کہ دیکھو میری اس نبوت کے دعویے سن لیں نا سن لیں میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں نا آمد نظیر صاحب آپ نے جو کہنا ہے میں سمجھ گیا ہوں ابھی امت میں اکل تو کسی نو ہے نی آج جتاکہ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ان کو پیار سے سمجھایا جائے کہ پائیو مجھے پتہ ہے اس چیز کا کہ تمہیں اکل مات تو ہے یعنی نہ تمہیں نبی کا پتہ ہے نہ تمہیں خاتمیت کا پتہ ہے جو تمہیں مولوی صاحب نے پرچی دیا اس کے اوپر تمہیں لکیر کے فقیر تمہیں چال پڑھنے تو بہتر یہ ہے کہ میں تمہیں رکھنا ڈالنے یا تمہیں کوئی بگاڑ پیدا کرنے ہرگز نہیں آیا کیونکہ تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آرہی اللہ کے بندو میرا صرف جو مقصد ہے وہ وہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ایک مسلح کی آنے کا وعدہ کیا ہے اس زمانہ آخرین میں میں وہ ہوں اور خدا تعالی نے میرے لئے نبی کا لفظ استعمال کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبی اللہ کا جو لفظ ہے وہ چار دفعہ استعمال کیا ہے لیکن میرا مقصد ہرگز نہیں کہ میں قرآن جو شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا ایک نکتہ یا شوشہ بھی چینج کروں یا تبدیل کروں ہرگیز ایسا نہیں ہے یہ ہی ان کا دعوی ہے بھائی اور ہم بھی اسی لئے مرزا صاحب کو مانتے ہیں ہماری کوئی ذاتی رشتے داری تو نہیں ہے ان کے ساتھ ساری میرے رشتے دار ماں پر وہ سارے دادے پردادے بریلوی کبر پرست پنگڑے پانوالے مزاروں پر ہم اہم دیت ہم نے قبول کی ہے اوپہ ہم ایدھر کیا ملے نا دے کڑی ملیے نوکری ملیے نا چھوکری ملیے بلکہ ہم تو دے ہی رہے ہیں یار بس بار آل باتیں تو اتنی ہے لیکن جس طریقے سے ملک آوان صاحب یہ باتیں کرتے ہیں سب ہی نہیں آتی کہ پتہ نہیں کیا جانگل آگ گئی ہے مقصد یہ ہے بھائی صاحب کہ آپ لوگ اگر نہیں مانتے مزت و سکون سے رہے شکر کریں خدا تعالیٰ کا میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ سوچتے ہیں کہ آپ سرات مستقیم پہ ہیں تو اس کے سجدے میں گرے اور گر گئے کہ الحمدللہ ہم بچ گئے ہیں شیطانی مسئلے سے آپ کو لیکن آپ تو رسول اللہ کو چھوڑ کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ کے قرآن کو چھوڑ کے نماز کو چھوڑ کے دن رات اپنی چھاتیوں کو پیٹ رہے ہوں مردر صاحب نے یہ کر دیا ہو گیا جی ہو فلانی جناتے پینچن چوری ہو گئی یہ ہو گیا یہ اس کا مفتی صاحب آئے ہیں یہ ملک کیسے روان بھی ہیں اور تھنکس تو یوسفی صاحب جنہوں نے سٹینڈ لیا آپ صرف لڑنے آئے ہیں شور کرنے آئے ہیں آپ بات سننا نہیں چاہتے مخیر میں بھائی بات خواب میں چھوڑ لیا اب آپ تین منٹ بول چکے ہیں مائک پھر بھی نہیں چھوڑ رہے آپ بھائیے اپنے ملک مران صاحب نے پورے کار سکیت اس طرح بندہ زیادہ بولنے چاہیے آپ کو جو کہنا ہے اپنے ٹائم میں کہیں اور مجھے بھی موقع دیں کہ میں بھی جواب ارز کروں جی فرمائیے محترم میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب نے وہاں پر اس اشتہار میں یہ لکھا تھا کہ مجھے اپنے مسلمان بھائیوں کی دل جوہی کے لیے اس لفظ کو دوسرے پیرائے میں بیان کرنے سے کیا عذر ہو سکتا ہے سو دوسرا پیرائے یہ ہے کہ بجائے لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہر ایک جگہ سمجھ لیں اور اس کو یعنی لفظ نبی کو کاتا ہوا خیال فرمال لیں یہ ہے مرزا صاحب کی بات کیا بعد میں مرزا صاحب نے امت میں رکھنا نہ ڈالنے کی وجہ سے کبھی اس مقصر بات کی ہے اتنی مقصر بات کر جواب دے دیں مفتی صاحب کی دوسرے کی تیسرے کی بات یہ تو اسی طرح ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کے آخر پہ وہاں پہ حدیبی وہ جو حج کرنے گئے تھے اور بیعت رضوان ہوئی تو جب نیچے جو پیکٹ ہوا تھا کوفار مکہ کے درمیان اور رسول اللہ کے درمیان اس کے نیچے لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ اور انہوں نے کہا جی کہ اس کو کاٹو رسول اللہ لکھو ادھر محمد عبد اللہ صرف تو آپ نے کہا کاٹ دیتی حضرت علی نے تلوار نکال لی کرنے کرنے آگر کسی کو نہیں مانتا تو اس کی مرضی ہے لیکن جو خدا اللہ نے ذمہ داری دی ہے کہ تو نبی اللہ ہے تو مسائیہ ہے تو مہدی ہے اس سے کہیں کہ میں انکار کرتا ہوں ابھی امت مسلمہ کو پیسیفائی کرنے کے لیے ہمبلنیس میں انہوں نے یہ بات کی ہے تو اپنے آقا کی سنت فالو کی ہے نہیں غلط کہ ابھی نبی کریم نے جس دن رسول اللہ کا لفظ کار دیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے نبو سے انکار کر دیا اسی جگہ سنیں اسی وقت اسی جگہ نبی علیہ صلی اللہ وآسلام نے فرمایا تھا محمد الرسول اللہ سے نہیں کرنا چاہتے تھے وہ کہتے تھے ہم آپ کو اگر آپ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کے ساتھ معایدہ کریں تو ہم نے تو اللہ کا رسول مان لیا اسی بات کا ہم آپ کو اللہ رسول نہیں مان چاہتے تو آپ یہاں محمد بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں سے لفظ رسول اللہ کار دو میں نبی تو ہوں ہی میں رسول تو اللہ کا ہوں ہی آپ نے نکار کبھی بھی نہیں کیا لیکن مرزا صاحب نے تو کہا لفظ نبی کی جگہ پر لفظ محدث کر لیں کیا مرزا صاحب نے پھر بعد میں اپنے آپ کو محدث بات کہہ رہا ہوں ٹھیک نا کیا میں تمہیں کہ رہا ہوں کہ نماز نہ پڑھو یا نماز پڑھنی چھوڑ دو یا پانچ کی بجائے تین کر لو یا مکہ کی بجائے حج کرنے تو وقادیان آجاؤ زکاة دینا بند کر دو یا روزے رکھنا بند کر دو جو تم نے پیر پرستی قبر پرستی شروع کر دی ہے جو آپ میں تم لڑے تفرقے ہیں وہ ختم کر لو اسلام پہ سخت ٹائم ہے عیسائیت کی یلغار ہے آریا کی یلغار ہے کٹھے ہو جاؤ میرے پیغام پہ گھور کرو میرے پیچھے کیوں پڑھ گئو میری نبی نبی کے لفظ کو چھوڑ دو ان کے پیغام کا ہمیں پتا ہے جمیل صاحب کہ ان کا پیغام کیا ہے آپ پیغام کی تفصیل نہ بیان کریں ہمیں پتا ہے ان کا پیغام کیا تھا اور کیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے خود کو بعد میں محدث کہا یا نبی کہا پھر انہوں نے وہی ہے وہ بھی تو نبی کے جو کہ خدا تعالیٰ سے کلام کہتا محدث میں اور نبی میں فرق ہے جی مجھے یہ مسلمانوں کی شریعت میں تو بڑا فرق ہے ان کے پاس جو کچھ یہ ہے اگر آپ اتنا بڑا دعویٰ کریں گے کہ مسلمانوں کی شریعت میں تو آپ نے رسول اللہ چلیں کو نکال کے دی رہتے ہیں قرآن سے نہیں آپ سیدھا کہہ دو جبریل سے لا کے دکھانا ہے مجھے اور بندہ را میں کوئی نہیں ہونا چاہیے نہیں سر اس طرح کی شرط ہے نبی علیہ صلی اللہ علیہ سید عمر کو محدث کہا ہے لیکن نبی نہیں کہا اگر میرے بات نبی ہوتا تو عمر ہوتا یہ بھی کہا یہ کہا کہ یہ نبی نہیں ہے محدث ہے یہ کدھر کہ یہ محدث ہے یہ پوچھیں مجھ سے یہ میں آپ کو ثبوت دے دیتا ہوں حضرت عمر کو نبی علیہ صلی اللہ علیہ 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 ہوں کہ میری جو بات ہے آپ کو کب کہ رہا ہوں جماعت آر گئی آپ نے اپنی ذاتی استطاعت میں جو بات کرنی ہے کرنی میں آپ کب کہ رہا ہوں کہ آپ کار کرنے سے جماعت احمدیہ کے اوپر لائن نصد بکھائیں دینا میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ مان جائیں گے کہ مرزا صاحب کو پھر محدث ہی لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا نبی نہیں کرنا چاہیے تھا پھر بھی نہیں مان گا میں تو یہ ہی کہوں گا کہ جو خدا تعالی نے مرزا صاحب کو کہے وہ اس سے کیسے انحراف کر رہے ہیں حضرت بخصہ نے کہ اے میرے اللہ تو مجھے کہہ رہے کہ میں جا کے فیرون کے ساتھ لڑوں میری تو زبان میں لکنت ہے میں تو بول بھی نہیں صحیح طرح سکتا پھر وہ انکار تو نہیں نہ کر سکے کہ جو خدا نے جب جس بندے کو کمیشن کر دیتا اس کے اوپر ریسپونسیبیلٹی ڈال دیتا جو جی ملک کیا نام ہے آپ کا ملک کیسا صاحب اب آپ بات کر لیں وہ کہتے ہیں اگر تم مجھے حوالہ دے بھی دو تو بھی میں خود کو محدث کہا نبی کہا تو کہتے ہیں میں نہیں مانوں گا کہ انہوں نے غلطی کی میں پھر بھی آمر بھائی اللہ نے فرمایا ہے ان کے دلوں پہ میں مور لگا دی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی نے مور لگا دی ہے تمہارے دلوں کے اندر ان کا موسیقی اپنا جمیل سب آپ کے پاس 360 ہے اسلام 360 آہ تھا میرے پاس اس کو اپ ڈیٹ نہیں کیا اس کے پر حدیث ہوتی لیکن اس وقت میں لنچ بریق پہ ہوں اپ گوگل میں لکھے نا آپ گوگل میں اردو کا کیبورڈ ہے آپ کے پاس جب آپ رایو آم جب آپ رکھیں گے تو آپ گوگل کھول کے اس میں لکھئے گا صحیح بخاری کے حدیث ہے 3689 3689 3689 نمبر یاد رکھیے گا دوبارہ بھی آپ کو پوچھ لیں گے تو بھی کوئی آپ کے لیے کوئی عیب یا گالی نہیں ہے اس میں میں مقابل ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے اور اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر ہے لیکن یہ بھی حدیث ہے مجھے کریکٹ کر دیجئے گا اگر میں غلط ہوں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو امت مسلمہ کے جو علماء یا محدثین یا یہ جو ہوں گے ولی اللہ ان کا مقام بنی اسرائیل کے انبیاء سے بھی زیادہ ہے اس طرح کی ایک حدیث ہے لیکن مجھے نہیں پتا وہ اس کے الفاظ وہ اگزیکٹ الفاظ اور اس کی سند یا اس کی تحقیم اس پر کیا ہے جو علماء جو اس امت کے علماء ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کسی بھی عالم دین کا نبی سے تو بڑھ نہیں سکتا نا لوجیکلی جو انعام یافتہ گروہ ہیں ان میں سب سے اونچا انعام یافتہ گروہ نبیوں کا ہے کوئی نیچے والا گروہ جو ہے نا شہیدوں کا صالحین کا صدقین کا ان میں سے کوئی بھی گروہ وہ نبیوں کی ہمسری نہیں کر سکتا نبیوں کا ہمپلہ نہیں ہو سکتا سب سے اونچا گروہ تو نبی تو عالم دین کتنا بھی عالی درجے کا ہو وہ نبی کا ہمپلہ تو نہیں ہو سکتا غیر نبی نبی کے برابر ایک سیکنڈ مل سکتا ہے مہدس تے مہدس تے مہدس تے مجوا کی فرق ہے محدث جیڑے دال دے تھے لے زیر ہے نا یہ محدث جیڑے حدیثہ بیان کر دے جس طرح امام بخاری نے محدث جنہوں نے اللہ تعالیٰ القا کر دے ہیں جنہوں نے دلتے اللہ تعالیٰ کوئی الہام وغیرہ کر دے ہیں انہوں نے محدث کیا جاندے ہیں یہ بتایا کہ امت مسلمہ میں محدث ہو سکتے کہ وہ بھی راستہ باندے ہیں وہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا نا کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر ہیں صرف عزت عمر اس کے علاوہ کوئی نہیں کوئی نہیں محدث بھی نہیں آسکتا خیر الامہ میں کیا نہیں آسکتا محدث بھی نہیں آسکتا صرف عزت عمر آتی یہ تو آپ سوال نبی علیہ السلام کی ذات پر کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا میں نبی علیہ السلام میں نبی علیہ السلام بخاری کی اور بخاری کے بارے آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہو کے بعد کوئی محدث بھی نہیں آیا اس امت میں میرا یہ خیال ہے کہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے سامنے فرمان محمد پیش کیا ہے اس کے بعد اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیجئے گا میں تو اس کے آگے سوچتا بھی نہیں جب میں نے اپنے نبی کے یہ الفاغ پڑھ لیے کہ اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر ہے بے الکو ٹھیک ہے آپ نے بڑی پیاری بات کیا تو اسی لیے میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر خدا تعالی نے مرزا صاحب کو نبی بنایا تو پھر خدا سے سوال کریں ہماری کیا جردنا کہنے کی یا مرزا صاحب کی کیا جردنا اصل میں ہمارا اور آپ کا جمیل صاحب یہی تو اختلاف ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو خدا تعالی نے نبی بنایا ہے میں کہتا ہوں کہ خدا تعالی نے نبی نہیں بنایا کیونکہ اگر خدا تعالی نبی بناتا تو پھر یہ خدا تعالی کی نبی نے پہلے جو باتیں کی ہیں ماز اللہ پھر ان سب باتوں کو جھٹرانا پڑتا ہے نا اگر مرزا صاحب کی بات کو مانا جائے کہ مرزا صاحب کو خدا نے نبی بنایا ہے تو جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے کہا کہ یہ اللہ کی وی کے بغیر بولتے ہی نہیں ہیں جو کچھ انہوں نے باتیں نہیں ہیں پھر ان ساری باتوں کو جھٹلانا پڑتا ہے یہ جو اتری ہے آیت یہ نبوت کے اسم ربک اللہ سے خلق آیت اترنے کے کتنے سال بعد اتری ہے اور یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے گارِ حرا سے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ورکہ بھی نو کیا اسی دن اعلان کر رہی تھا کہ میں خاتم النبیین ہوں کہ بتدریج انہوں نے اعلان کیا اور وہ وقت بھی آپ کو یاد ہے کہ جب حضرت علی اور حضرت عمر جو تھے وہ یہودیوں کا کہہ کہ ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ سے بہت اوپر ہے اور وہ لڑتے تھے تو رسول اللہ کے پاس بات کہی تو انہوں نے کہا نا ایسا مت کہو کہ میرا مقام زیادہ ہے اور پھر وہ بھی وقت آگیا کہ میں تو خاتم النبین خاتم المرسلین ہوں رحمت اللہ العالمین ہوں میں تو نبیوں کی موہر ہوں امام الانبیاء ہوں وہ بھی کہہ دیا اور ایک طرف کہہ دیا کہ میرا مقام ان سے زیادہ نہیں ہے مت کہا کرو کہ مقام زیادہ ہے ہاں ہاں نبی علیہ السلام پر شریعت بتدریج نازل ہوئی ہے ایک ایک کر کے احکامات نازل ہوتے رہے ہیں اور جوں جوں احکامات نازل ہوتے رہے ہیں آپ ان کو امت تک پہچاتے رہے ہیں کئی احکامات پہلے نہیں اترے بعد میں اترے ہیں کہ کر کے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے جیسے جیسے عرصہ کہہ رہا ہوں نا لیکن یہ تو پتہ تھا نا کہ میں خدا کا چنیدہ ہوں یہ تو جیسے ہی حضرت جبرائیل آئے ہیں اور کاش میری زندگی میں تو ہو دعویٰ کرے تو میں پھر تیری مدد کرتا ابھی تیری مخالفت کے دن شروع ہو گئے ٹھیک ہے نا ورکہ بن نوفل جو عزیزہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے رشتہ میں انہوں نے یہی فرمایا تھا ایک بہت بڑے ولی اور بزرگ تھے بنی ورکہ بن نوفل نے جو نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ کو آپ کی قوم اس شہر سے نکالے گئی تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ کیا میری قوم مجھے میرے شہر سے نکال دے گی یہ بات اگر نبی علیہ السلام نے خود پڑی ہوتی یا آپ پڑے لکھے ہوتے یا تو رات میں یہ بات پڑی ہوتی یا انجیل میں اس طرح کی کوئی بات پڑی ہوتی تو پھر یہ ان سے سوال ہی نہ کرتے یہ باتیں نبی علیہ السلام کو پتا تو نہیں تھی کیونکہ قرآن چاہتا ہے آپ تو جانتے ہی نہیں تھے کتاب کیا ہے ایمان کیا ہے نبی علیہ السلام پر تو جیسے جیسے یہ کتاب نازل ہوتی گئی ہے وہ آپ بیان کرتے ہیں کیونکہ شریعت اصل میں نبیوں پر ایسے ہی نازل ہوتی ہے کہ نبی تو نہیں جانتے ہوتے کون سا حکم کل نازل ہوگا کون سا مسئلہ نیا آئے گا جیسے جیسے نبیوں پر وہ نازل ہوتے رہتے ہیں وہ بیان کرتے رہتے ہیں مرزا صاحب مرزا صاحب مرزا صاحب ، محضی کرتے ہیں کہ جی پہلے انہوں نے محدث کا دعوی کیا پھر انہوں نے مسیح کا دعوی کیا پھر پھر انہوں نے میدی کا دعوی کیا یہ لوگ جو مقابر ہڑاتے ہیں آپ کے مسلمانوں کے نام پھلے تو ان کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی مرزا صاحب پر جو یا اتراز کیا جاتا ہے نازلیل صاحب مرزا صاحب ۔ períٹراص کیا جاتا ہے کہ شریعت تو موجود تھی نا شریعت کے حکامات موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ یہ لاگ ہے نبی پاک کسی شریعت کو فالو تو نہیں کر رہے تھے بلکہ نبی پاک پر تو جو وہی آتی تھی آپ صرف اسی کی پہروی کرتے تھے وہی بیان کرتے تھے ایک سوال آمین عزیز سے یہ بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فالو کرتے تھے دعویٰ نبوہ سے پہلے کس مذہب سے تلق تھے اور کیا تھا کسی شریعت کو شریعت کا فالو کرتے تھے جب عبادت کرتے تھے تو وہ کس کی عبادت کرتے تھے یعنی کہ شروع سے گوشہ نشین تھے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل جائے گوشہ نشین ہونا الگ چیز ہے اللہ تعالیٰ کا ان کے دل میں خفی وئی کے ذریعے سے اپنا پہچان اپنا تعرف ڈال دینا اور ان کو اللہ کی یاد کرنا ایک الگ معاملہ ہے لیکن اب کسی شریعت کتابے کسی شریعت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے کوئی کسی شریعت کو فالو نہیں کرتے تھے اس شریعت کتابے کو یہ عبادت جو نازل ہے وہ نہیں کرتے تھے تو شریعت ابراہیمی پر نہیں کوئی بھی نہیں چلتا تھا ادھر مکہ کے لوگ جو تھے کیونکہ حضرت اسماعیل کی اولاد تھے وہ اور وہ آپ کا جو خانداد تھا وہ میں نے تلاشی نہیں لی مکہ کے سارے لوگوں کی ان میں سے شریعت ابراہیمی پر یا شریعت موسوی پر یا شریعت اسوی پر کتنے لوگ گامزن تھے میرے علم میں نہیں لیکن وہاں پر تو بت پرستی تھی اکثریت تو وہ تھی جو کسی قسم کی شریعت کو فالو نہیں کرتی تھی بتوں کے پوجہ کرتے تھے نعوذ باللہ یہ سب جو تھے وہاں کے رہنے والے قرآش جو تھے جس خاندان سے حاشمی اور قرآش رسول اللہ کا بھی تلق تھا یہ بت پوچھتے تھے سوری انٹرپٹ کر رہے ہیں اے علامہ صاحب نو ایس جیڑی انٹرپٹ کر رہے ہیں نا اے دیتے پکی کر لنا اے جو فرما رہے ہیں نا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نو علم نہیں سی انہیں نا ایس تے کھلونا کوئی نہیں کیونکہ اہل سنت والجماعت دا اور اہل تشید دا نظریہ بلکل مختلف ہو سکتا ہے اے ٹیپیکل وعبی مقصد با فکر دا نظریہ اے ضرور ہے جی دا اے ذکر کر رہے ہیں سلام علیکم جی سلام علیکم مجھے اجازت دیں ایک سیکنڈ کے لیے میں تھوڑا بیزی ہوں آپ بات فید کریں میں بیس منٹ میں آتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی نہیں کوئی بات نہیں وہ ٹونی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ ہماری بات ریکارڈ کر لیں اگر کسی کے سامنے پیش کرنے سے کوئی لڑائی کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے تو لے جائیں پسٹل بھی میری طرح سے پیسے لے کے اس کو لے دیں کہ دیکھو امر نظیر یہ بات کر رہا ہے اس کو پسٹل بھی لے دیں چھری لے دیں چکو لے دیں بندوق لے دیں اور اگر اس سے کوئی مسئلہ حال ہو سکتا ہے آپ کا تو آپ کروائیں بتائیں کہ امر کہتا ہے عالم الغیب صرف اللہ کی ذات جس کے پاس تمام غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہیں وہ صرف اللہ وحدہ اللہ شریک ہے ہو سکتا ہے کام ہو جیسے نو کسی نو ارکارڈنگ سنائے ہو سکتا ہے کام ہو جی ویسے تو برادہ لائیاں نے تو پورا زور پہ لگتا ہے شیعہ نے سنیا نو ہے آکھے سنیا نو آبیاں نو ہے آکھے کوئی نہیں لڑ رہے خواہش دیتا ہے کوئی نہیں کام پہ ہوں دا اے میری نمی ارکارڈنگ کر کے سنا دو جدن جنو سنانی سنا دو اگر ایدنا کام ہو داد سار تھوڑا کام ہو جی ٹونی صاحب تے ہسی تو اندی دے خدمت بست بیٹھے ہیں ساں اے مردہ ساں تونی صاحب دے ایسے کام ہو گیا ہے جی جی وہ کہیں دے نہیں یہ نو چھڑ دے دا کام ہو گیا ہے ہاں ٹونی صاحب انا تونی صاحب اوٹی چھوڑے ڈھٹی دی یہ نا پتا نہیں آئے انہا اید آ دے ملتا ہے ٹونی صاحب تو تو شرمندہ ہوگی نہیں رہے ممبر بھائی اسلام علیکم سارے دور سارے دور سارے دیزائن دے جب میں دے ہوئے بنے دے ہوئے دیزائن کیتے گئے اور اہمیں بڑھ کا نانی شروع کرتے میں کہ کہ میں کامتے بیزی ہیں تو انڈے جڑے اکوالے فادلہ نے میں کام کر رہے ہیں مداخلت کرنا تو اسی پڑھا گیا کہا لائی جاؤ اگر 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 تسکین مل دی ہے تو مٹھے چول کھائی جاؤ سانو کی میں تو صرف انہی عرض کی تھی کہ جدا نظریہ ہے عامر نظیر وعبی صاحب دا ای اینا دا نظریہ ہے باقی جڑے سواد عاظم اور جڑے اہل تشیعوں نے اونا دا نظریہ جڑے او مختلف ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی نے جڑے علم غیب دیتا اور خاضر ناظر نے اور او چیز جانتے ہیں لیکن الہ حدیث دا ای 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 ایس بارے جڑے نظریہ ہے او قادیانیاں نال مل دا جلدہ بڑی گل سمجھنا پہے گا علم غیب اور عالم غیب دا چکی فرق ہے اپنی گل کہا کہ آپ پاس جانتے ہیں تو انہوں نے پتہ ہے کی گل کی تھی گونڈی اغلا بندہ کی جواب دے رہے ہیں انہوں ہووے او اللہ تعالی نے جاتے ہیں اور ساڑے نظریہ تے ہو عالم غیب جڑا ہے انہوں نے علم غیب ہے نہیں تے توسی آئے ہائے 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 اے دے لگ دے ہی تا دے بینوال کافرین دا کوئی سڑیا کردار بولیا ہے جدے مطلب کوئی ریا نہیں جا رہا ہے مروڑ اٹھے نہیں کہ تے کوئی واپ یہ دنگڑا ہی لائے رہی ہے یا بریل بھی ہے یا دیو بندی ہے کہ کیوں یہ سن دیو ہے جی توسی اہو جی حرکتہ نہ کر دے تو انہوں نے تا دے بینوال کافرین کون آکھے سڑ دے رو موڑنا ہی نیکوئی نہیں ہے اے ہو جسڑے کمنٹ کوئی بھی نہ کرے گلٹونی صاحب نے جننی انہوں گلتہ پتہ سیوں نہ کیتی ہے جیتے جا کے ہاں پانی ڈھونگا ہوگا کیلی لوڑے گا بچ سیر تنن دیتے گوتے کھان گے ٹھیک ہے جی اسلام علیکم کی آلے اللہ علیکم سلام جی پٹی صاحب خریت اللہ دکھر میں میاں پورس پٹی صاحب پڑھا نائے ہاں جی میرا نائے جی اتھواری گفتگو سون رہا ہے سی کافی دیر تو تو بڑی دلچسپ لگ رہی تھی تمہیں بڑی خوشی ہوئی ہے باشو کے جیڑی ساڑھے اندر انہی زادہ داری ہے کہ ایسی دوسرے ایڈیاز بھی سون سکنے ہے اپنے میں شیئر کار سکنے ہیں اللہ کے بڑی براؤڑ دے تو صرف گالا گالا تلابا کامی نہیں لیا جاندہ کوشش کرنے ہیں جی پہے کہ اپنے آپ تے جبر کریے کوئی زیادتی بھی کار جا جس رہا ہے ٹونی صاحب نہیں میں کہندے اشتیال دلان واستے اے واپ بھی اے واپ بھی اے تیسی انہیں چلو کونی گل سبر کرو متے ہو سکتا ہے انہوں خیال آئی جائے کہ میں بار بار تکہ کرنا اگلہ نہیں پہ بولتا ہے آج جو نکولستہ طالب سبر تو میں پہلی دفعہ اے استعمال کیتا ہے یا میرے اٹیک کیتا ہے کہ اگر اینجی نہ کریں اے قادیانی نہیں ہوئے گا میرے ایسی نہیں ہوئے گا جب میرے میرے اٹیک کرنا میرے کل ریایتی گفتگودی توقع نہ رکھے میرے کل جاریت کر کے ریایتی توقع رکھنا تو اڈی بے وکوفی ہماکت اور جہالت ہوئے گی ہماری رسمیں وفا یہی ہے وفا کرو گے وہ میں پہل نہیں کریں گا لیکن اخیر کرنے دریجے میں ٹیر نہیں لانی میں کسی رائیت نہیں دینا جاریت بالکل برداشت نے کیونکہ ریائیتی گفتگو ختم شد بلکل ختم شد ایسی لو بلکل ایسی لو پٹی صاحب نو گال کن جی پٹی صاحب ساہر صاحب اسی علم دا سمندر ہو اس گالے کوئی شاک نہیں تھے تھوڑی بڑی تک انٹرول کرنا سمندر نوانا چاہید ہے باقی جارو اس ایک دوسرے سمندر آئیڈیا سنانگی نہیں سانونا بارے نہیں پتا لگے تھا یہ بہت ضروری سپ لیٹ فارم ہے وہ ایک انہوں نے ٹیک ٹاوک تو کوئی بندہ کسے کنٹری تو کوئی کسے کنٹری تو آپ نے اپنے آئیڈیاز شیئر کر رہا ہے اسی نوے آسی ہے جو لرنر آ سانو کافی چیزیں پتا لگ رہا ہے اگر تو اسی موت بر ہی آپ اسے لڑو گے یا غلط لینگویج استعمال کرو گے اگر اکردہ استعمال کر رہا بہت دار گوزر کرنا بھی بہت اچھی گالے میں رکھا ہے اچھا السلام علیکم آمیر بھائی سارے دوستانو میری طرف سلام آمیر بھائی ٹھیک ہو تو ساں میں ٹھیک ہاں جدو کوئی بندہ پہ ملک مران صاحب گال کردہ ہوئے تھے انہوں گال کرلائن دینی چاہیے دی مناسب برا لگ دا ہے بندہ کہ گالنوں اگلے دنوں راج دار کیا تی آپ کے ٹھیک ہیں میں ہمیں مجھ کرنے کیوں کیوں کرده نہیں پہ دیکھا تِسازہ کو گال کرنا چاہتے ہیں تو سریعا یہ ہوئے بگ جوانے میں آنا سلاغ کی دینہ ہوا بدا سلاغ ہے نہیں رو فانتہOR باکات ہے میں سے س scarce باقات ہے اسے اتاہت نہ باکات ہوا سلامے تارے اور سلامت پارچار مدہ کرتے ہیں آپ نے اسیام이 لگی نہیں ہیں ڈیکوی پتی صاحب پہ صرف بلکل سب سے بہت اچھا طریقے ناڑ پچانے باقی اتھوڑا براڈ میں نو نظر نہیں ہے ایتھے میں اتھوڑی گلا سنگیں تو کافی اچھا لگ گئے بس میں آئی کہنا سی باقی گو نہیں میں آئی کہنا سی بس آپ سے تھوڑا سنس لوگ رکھو تو گفتگو اس طرح لازمی کیتی کرو آئیڈیا سے ٹکران ناڑی نام آئیڈیا جنم لینا ہے جی بلکل بلکل نہیں برداشت کرنی چاہیی دی اگل میں میرا ایک تھوڑا جنہ اپنا خود ساختہ جا خانہ ساز جا میرا ایک اصول ہے جدو میں اپنی براڈ تے انہوں میں زیادہ برداشت کرنا ہے جدو انہوں دی براڈ تے گیا ویدھے تے کئی واری نہیں برداشت کری دا ہیٹ دا جواب پتھر نال بھی دے دی دا لیکن میں کہا را آیا بندہ ساڑی براڈ تے آیا ویدھے میرا نہیں دیل کر دا دا کہ وہ دی آرگال دا آرتانے دا اسے ہی طریقے نال جواب دیتا ہے بلکہ رائے تو تے چھوٹ دے دیا اکھی دا چلو کوئی نگل نارمل ہے آنج بہت اچھا طریقہ ہے ہمار بھائی میں خوش ہوئی ہے اے ہی میتھر سانو کس نے فالو کرنا چاہیے دے اور سناؤ تسی کوئی توڑا سوال ہے تے دس سو نہیں آئی کوئی سوال نہیں آج بھائی کوئی سوال نہیں ہے کافی اچھا لگ گیا تھے میں لڑنر آج نیا نیا جا صرف سکھ رہا آئیڈی آز نو چیزاں پیکھ رہا تو سکھ رہا تو سکھ رہا آئی آز تھوڑی بریک ہو گیا آخری لفظ یا فکرہ نہیں سمجھا کیا میرے سگنل کمزور نہیں یا پٹی صاحب دے سگنل کمزور نہیں اچھا ہے نا ملک کیسر صاحب دے گا پیشن ہو گئے نہیں تے میں ایک سکین لانا چاڑنا ہاں تو لگ دا نہیں تو میرے کوڑنا وڈی سکرین تے کئی واری نا آپ نہیں براہوڈ تو لاغی جاندہ ہے تے جو بندہ گیسٹ ہون دے نا براہوڈ دے تو سکین کی سبھیل نہیں لگ دا ہے اس موبائل میں بڑی پروبلم دے اے محدث دے بارے یہ ٹونی صاحب کی طرح گینے ہیں چونکہ ہمارے سید ورسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور بعد ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نہیں آ سکتا اس لیے اس شریعت میں نبی کے قائم مقام محدث رکھے گئے اے میں سکین لانا چاہنا تے ٹونی صاحب نبھانا چاہنا لیکن اس کین لاغنی ریا میرے کو میں سینڈ کرو درہا میرے بھائی میں نو میں دیکھنا ماں واتساب کے سینڈ کرو جی آمیر بھائی میرے کو لیک حوالہ سی میں ہی پڑھنا سی پڑھ دیو اونو بیڑا تو ڈاؤن توڑ کو مائی کے فری یہ تسی جنہ مرضی لما پڑھو فری ٹائم توڑ کو ہوتے ملک صاحب آئے نے انہا کو والے پر آنے میں نے جناب انہا سارا موڑی آف کا ہر نسگی نے آپ پہ کدھرے چنگا پلاس دس بندے بیٹھے ہیں ہوتے ملک صاحب اینجی نسے نیسے نہ پتہ نہیں کہ مفتی صاحب بڑے گرم ہم توڑے دے نینی میرا نینی اللہ تھی یقین کر علی میرا فون آیا ہی تے فون دے ویچ بات بات دے ویچ کام یہاں اچھا میرا حوالہ سن لے ہو جی روحانی خزین جلد نمبر جناب لی ٹوئنٹی ٹو صفحہ نمبر اینسو بہتر کتاب دنا جی حقیقت الوئی حوالہ سننا سارے اندوسنا غور نال اسی طرح میری کتاب اربین نمبر چار صفحہ نمی میں بابو الہی بابو الہی بخش صاحب کی نسبت یہ الہام ہے کہ یردون اللہ پدھنی عربی لکھئے میں نہیں آ دی ویسے یعنی بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے یا کسی پلیدی اور ناپاکی پر اطلاع پائے مگر خدا تعالیٰ تجھے اپنے انعامات دکھلائے گا جو متواتر ہوں گے اور تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے ایسا بچہ جو بسم اللہ تفل ہے تفل اللہ ہے بسم اللہ تفل اللہ ہے یعنی حیض ایک ناپاک چیز ہے مگر بچہ کا جسم اس سے تیار ہوتا ہے ہے اسی طرح جب انسان خدا کا ہو جاتا ہے تو جس قدر فطرتی ناپاکی اور گند ہوتا ہے جو انسان کی فطرت کو لگا ہوا ہوتا ہے اس سے ایک روحانی جسم تیار ہوتا ہے یعنی تیست انسانی ترکیات کا نتیجہ اس بنا پر صوفیہ کا قول ہے کہ اگر گناہ نہ ہوتا انسان کوئی ترقی نہ کر سکتا آدم کی ترکیات کا بھی یہی موجود ہے اس وجہ سے ہر ایک نبی ہر ایک نبی مخفی کمزوریوں پر نظر کا استغفار میں مشغول رہا ہے اور وہی خوف ترکیات کا موجب ہوتا رہا ہے خدا فرماتا ہے پس ہر ایک ابن آدم اپنے اندر ایک حیز کی ناپاکی رکھتا ہے مگر وہ جو سچے دل سے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے وہی حیز اس کا ایک پاک لڑکے کا جسم تیار کر دیتا ہے اسی بنا پر خدا میں فانی ہونے والے استفال اللہ کلاتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ وہ خدا کے در حقیقت بیٹے ہیں کیونکہ یہ تو کلمہ کفر ہے اور خدا بیٹوں سے پاک ہے بلکہ اسی اس لیے استغفار انہوں استخارہ کے رنگ میں وہ خدا کے بیٹے کلاتے ہیں کہ وہ بچے کی طرح دلی جوش سے خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں اسی مرتبے کی طرف قرآن شریف میں اشارہ کر کے فرماتے ہیں یعنی خدا کو اس خدا کو ایسی محبت اور دلی جوش ہے یاد کرو جیسا کہ بچہ اپنے باپ کو یاد کرتا ہے اسی بنا پر ہر ایک قوم کی کتابوں میں اب اب یا پتہ کے نام سے خدا کو پگرہ گیا ہے اور خدا تعالی کو استغفار ہے کہ رنگ میں ماں سے بھی ایک مصبت بہت ہے اچھا میرے دوئے سوال یہ کیا مردنو ہم ہے زندہ میں تھا کون ہی آندہ آمیر بھائی ہن ہاں جی آیا میں کوج مردان کوج مرد داس میری دا ہمالیوں نے انہوں نے انہوں نے چھو پھر ایک بچہ بھی ہو جاندے پھر او بچہ او ہی مرد بانے جاندے لیادہ تسی نی سمجھو گے اے روحانی گل لانے ہوا میں ہونے لائے دینا صرف ہیک میٹ میں دیو اچھا میں نے اس کو ہی نہیں ہوتا بیسے ایفیکٹ دے ہوتے جناب ہلی ہوا لائے دا ہونے آویندہ اگر ہاں جی بیلکل دو تین ماری لان پسی تا ہی لگ سی کتے پر لگا نہیں اور میرا لاغ گیاں نیس نو جڑا نا سنو اولی 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 مسین اولی میں تنہیں حوالہ سینڈ کارے اہاں تے تا سینڈ بھائی آمی نو سینڈ کرو کیونکہ میری اردو کمزور ہے اوکے پھر آمیر بھائی نو تین سین کرنا سی پھر آمیر بھائیو رہاں صحیح کر کے پڑھ سین چھلو کوشش کرو کہ نرمی والا لگے میں کوئی آپ لکھیا ہے انہاں دی کتاب دا ہے نا نہیں ہے تو انہاں دا ہی لکھیا ہے لیکن اسے لے کہ اگر میں کوئی آشیہ رائیس دے وچ کیتی ہے پھر میں انہاں دا جواب دی یہ نا کیونکہ انہاں دا جڑے اصل لفظ نے تسیو پڑھ کے سنائے نے انہاں دے تمراد انہاں نے دسیا ہے کہ صرف پلیدگی تے گندگی تبا سین نہیں کافی ہے وہ ایک انہاں نے تمسیل یا تشبیح دیتی ہے جیڑی کے اور بھی دیتی جا سکتی سی لیکن سلطان القلم نے انہاں نے اپساند آئی ہے تو انہاں نے یہ دیتی ہے لیکن اچھی نہیں ہے انہاں ذکر نہ کرو انہاں چھاڑ دیو اور کوئی والا پیش کر اللہ 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 کرنے یار بھلے جگہ مرزہی کہندے پہ ہن میں گال نہیں سنی آمار صاحب بھڑے بمار یہ ہے وہ میں پھر آکھے آئے کہ جناب کی پہ گال پہ کردے ہوں میں دستو کہندے ہیں بھائی آمار دی گال پہ کردے ہیں میں میری گال لو یہ ذرا مسروف نے کہا سن ہوتان ہی آندے پہ آئے چلو ننوہ کھو تسی جو کوئی آہنہ آخ لو اگو روزے نے تے پھر پہلہ پہلہ ہی تسی جو کوئی آہنہ مینہ شنہ دینے دے لوں روزیاں چی ناکھیوں دوڑ گیا ایدھڑ آدھت ہے نسا آدھت ہے اوہ نی بسم اللہ پڑکے نا اپنا جیڑا 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 تمگا دینے دے دیو اچھا اگر توہن حوالا بھائی مل گیا ادھ پڑو تسوی مربانی کرو آمار بھائی میں نے انہیں اوالا ملیا کتھے والا پہ جا جا میرے کو میں آکھیں آئی علی نوہی بھائی آمار دا نمبر جڑا نا من دیں لیکن علی میرے خالے نہیں دیتا من نمبر بلکہ دو دنواری میں انہوں جناب لکھی آئے چلو عالی بھائی آمار